مبینہ آڈیو مبینہ آڈیو مبینہ آڈیو سبے کی تقریب سنگی بنیاد سے خطاب میں کہا آئی ایم ایف ہماری ناک سے لکیلیں نکلوا رہا تھا ہمیں شرائط ماننا پڑتے ہیں یہ ملک کو لوٹتے ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں اور پھر ڈیل کر کے واپس آ جاتے ہیں امران خان کا پشاور میں تقریب سے خطاب مخالفین پر خوب گرجے برسے ایون فیلڈ ایفرنسوں مریم نواز اور کیپٹن سفدر کی بریت پر بھی تنقیب امران خان جج زیبہ چوندری سے معافی مانگنے عدالت پہنچ گئے خاتون جج رخصت پر تھی ریڈر آپ نے گواہ رہنا اور جج صاحبہ کو بتانا ہے کہ امران خان معافی مانگنے آئے تھے چورمن پی ٹی آئی کا ریڈر سے مقالمہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے مقدمے میں سابق وزیر اعظم امران خان کی زبادت منظور 125 ارب کے ملی لانڈرنگ کیس کی سمار وزیر آدم شہواز شریف اور حمدہ شہواز پر فرد جرمات بھی آئیت نہ ہو سکی وزیر آدم سپیشل کورٹ میں پیش اپنے خلاف کیس جھوٹا قرار دے دیا کہا سفارش کے باوجود عوام کے خاطر چینی کے ایکسپورٹ سے انکار کیا شریف اور زرداری خاندان کے باہر موجود پیسوں کا پاکستانیوں کو علم ہی نہیں ہم سپیم کورٹ پر نیاب ترمیم کے خلاف درخواست دے چکے ہیں ایون فیلڈ ریفرنس میں بریت انصاف کے نظام پر سوال یا نشان ہے رہنمہ تحریک انصاف فوا چودری کی نیوز کانفرنس لاہور کی بینکنگ جرائم عدالت میں چودری موند صلاحی سمیت دیگر کے خلاف منی لارڈرنگ کیس کا چالان سماعت کے لئے منظور عدالت نے غافلی گی رہنمہ سمیت نامزد مجزوان کو 11 اکتوبر کو طلب کر لیا وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ملکی سیاسی معاشی صورتحال کا جائزہ آڈیو لیکس کے معاملے اور قومی سلامتی کمیٹی کے فیصوں پر عمل درامت سے متعلق مشامل وزیر اعظم نے عساق دار کو سینٹ میں قائد اعوان مقرر کر دیا وزیر خزانہ کو وزیر قانون آزم نظیر تارل کی جگہ قائد اعوان مقرر کیا گیا وزیر اعظم ہاؤس سے تقروری کا نوٹفیکشن جاری رفاقی حکومت کا صدر مملکہ ڈاکٹر عارف انوی کو پارلیمنٹ کے مشترکہ جلاس سے خطاب کا موقع فراہم کرنے کا فیص تھا خطاب کے لئے 6 اکتوبر کی تاریخ کی تجویز دی گئی پارلیوانی سال کی آغاز پر صدر مملکت کا پارلیمنٹ کے مشترکہ جلاس سے خطاب آئینی تقاضہ ہے اتنی ڈھیل آج تک کسی کو نہیں ملی جتنی امران خان کو دی جا رہی ہے امران خان کو آج بھی لادلے کی طرح ٹویٹ کیا جا رہا ہے وزیر اطلاع سندھ شرجیل انام میمن کی نیوز کانفرنس کہا بلاول بھٹو کی کامشوں کے باعث فورن ٹریڈ دوبارہ شروع ہو رہا ہے جن ممالک سے تعلقات خراب ہوئے سے ان سے تعلقات بہتر کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کا ایڈبنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کا اصطیقہ قبول کرنے سے انکار پارٹی قیادت کے مرتضی وحاب کو بازابتہ دفتر جوائن کرنے اور کام جاری رکھنے کی ہدارت ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے اٹھارہ پیسے سستا دو سو اٹھائیس روپے پینتالیس پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو چھبیس روپے پیسے پر فروغ اسلام آباد میں کسانوں کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری زرائی ٹیوب وینز پر بجلی کنیکشنز کی بحالی کا مطالبہ تسلیم کرتے ہیں باوجود کسانوں اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لوک برقرار کسانوں کا کہنا ہے مطالبات کی منظوری تک دھرنا ختم نہیں کریں گے ایف بی آر نے قومی خزانے کو چہر اپ کا ٹیکہ لگانے کی کوشش ناکام بنا دی فیڈرال ٹیکس موتسک نے ٹریکٹر کمپنی کے معاملات دیکھنے کے بعد چوری پکڑ لی ایف بی آر حکام کے مطابق ٹریکٹر کمپنی نے ہاریوں کے دام پر جالی سبسیڈی حاصل کی کمپنی کے مالک کو نوٹس جاری بلوچستان کے شہر کوہلو کے مرکزی بازار میں بام دھواکا ایک شخص جامحہ بیس افراد زخمی تمام زخمی اسپتال منتقل بارہ افراد کی حالت تشویشنا دھواکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی رحیم یار خان نے تلاق مانگنے کی رنجش پر صفاق داماد نے سسرالیوں کے گھر کو آگ لگا دی ساس جل کر جامحہ ملزم کی بیوی اور سالی تشویشنا کھالت میں اسپتال منتقل واقعے کے بعد ملزم فرار اتاثرین کو سلاب کے بعد بیماریوں نے گھیر لیا وبائی امراہ سے سندھ اور بلوچستان میں مزید تیرا افراد جامحہ کا مات کی تعداد ایک ہزار چھ سو اٹھتر ہو گئی سندھ کے کئی لاکھوں میں اب بھی پانچ پانچ فٹ تک پانی موجود امداد کی فرہمی انتحاد بن گئی متاثرین بے یار و مددگار مولک بر میں ڈینگی کے وار تیز پجاب میں چار سو ایک نئے کیسے سامنے آگئے لاہور کے ایک سو چوہتر مریض شامل کراچی میں مزید دو سو سی افراد قاتل مچھر کے کارٹنے سے بیمار سندھ آباد میں چوبیس گھنٹے میں مزید چھانویں افراد ڈینگی میں مبتلا پشاور سنیت خیوٹ پختونخواہ میں تین سو بیالیس اور بلکستان میں پچھانویں افراد میں ڈینگی کی تزدی ہیں پاکستان میں کرونا مزید تین جانے نگل گیا تین تالیس میں مریض ریپورٹ ملک بھر میں مزید ڈیارہ ہزار نو سو ستر کرونا ٹیس کیے گئے مصبت قیسز کی شرعہ صفر اشاریہ تین چھ فیصد رہی کراچی کے مقصوص علاقوں اور بلکستان میں پانچ روزہ انصداد پولیو مہم کا آخری روز کراچی کے انتالیس سیوسیز اور بلکستان میں کوئیٹا پشین چمن قلعہ دلالہ جوب میں پولیو سے بچاؤں کی خطرے پھلائے گئے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان چھٹا ٹی ٹوئنٹی آج شام سارے سات پجے لاہور میں کھیلا جائے گا قومی ٹیم کی وننگ کمپنیشن برقرار رکھنے پر مشاورت شاہینوں کو سیریز میں تین دو سے برطری حاصل آج کا میٹ جیت کر سیریز نام کرنے کے لیے پورازم آئی سی سی کا ٹی ٹوئنٹی ورنگ کپ کی پرائز منی کا اعلان ایونٹ کے لیے ٹوٹل چھپن لاکھ ڈالر کی رقم مختص فاتحی ٹیم کو سولہ لاکھ ڈالرز ملیں گے رونرز اب ٹیم آٹھ لاکھ امریکی ڈالر کی حق دار ہوگی سہوی فائنل ہارنے والی ٹیم کو چار چار لاکھ ڈالرز دیے جائیں گے افغانستان میں دہشتگردی کا ایک اور بڑا واقعہ کابل کا تعلیمی مرکز پر خودکوش شملے میں انیس افراد جانبہ حق متعدد زخمی پولیس کے مطابق دھماکے کے وقت طلبہ یونیورسٹی کے امتحان میں بیٹھے تھے وزیر آزم کا کابل دھماکے پر اظہار افسوس بھارت میں مسلمانوں پر تشدد اور نفرت انگیز واقعات میں اضافہ احمد آباد میں انتہا پسند ہندو تنظیم بجرنگ دل کے غنڈوں نے مسلمانوں کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مضمون نویسی کا مقابلہ کرانے پر کناٹکہ میں مسلم ہیڈ ماسٹر کو موطل کر دیا گیا امریکہ میں سمندری طفان آئین نے تباہی مچا دی ریاست فلڑیڈا میں سترہ افراد حلاک دردن و زخمی متعدد امارتوں کو نقصان پہنچا امریکی صدر جو بائیڈن نے حلاکتوں میں اضافہ کا خطشہ ظاہر کر دیا موسیقی